انسان کو ویدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین علیہ السلام ملک کے مختلف شہروں میں آج میں محرم الحرام کے جلوز وفا کی داستان رکھ مکرنے والے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو نظرانہ عقیدت پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان کلاجے کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیر قانون انفروغ نصیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں اور انصاف کی متلاشی لیڈی کانسٹیبل فائزہ نے سسٹم کے آگی ہار مار دی انصاف ناملنے پر صیفہ دے دیا کہاں وقیل نے طاقت کے نشے میں تھپڑ مارا محکمے نے ایف آئی آر کمزور کا تھی اور اب انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا وقیل کے دار سشی کر رہے ہیں کمزور عورت ہونا میرا جن بن گیا انسان کو ویدار سہو لینے دو ہر قوم فکارے گی ہمارے ہیں حسین علیہ السلام ملک کے مختلف شہروں میں آج میں محرم الحرام کے جلو وفا کی داستان رخم کرنے والے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو نظران عقیدت پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیر قانون انفروغ نسیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ شہری بھگت رہی ہیں اور انصاف کی متلاشی لیڈی کانسٹیبل فائزہ نے سسٹم کے آگی ہار مار دی انصاف ناملنے پر ستیفہ دے دیا کہاں وکیل نے طاقت کے نشے میں تھپڑ مارا محکمے نے ایف آئی آر کمزور کا آتی اور اب انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا وکیل کے دارکشی کر رہی ہیں کمزور عورت ہونا میرا جن بن گیا انسان کو ویدار تو ہو لینے دو ہر قوم فکارے گی ہمارے ہیں حسین علیہ السلام ملک کے مختلف شہروں میں آج میں محرم الحرام کے جلو وفا کی داستان رکھ مکرنے والے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو نظرانہ عقیدت پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیر قانون انفروغ نصیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں اور انصاف کی متلاشی لیڈی کانسٹیبل فائزہ نے سسٹم کے آگی ہار مار دی انصاف ناملنے پر ستیفہ دے دیا کہاں وکیل نے طاقت کے نشے میں تھپڑ مارا محکمے نے ایف آئی آر کمزور کا تھی اور اب انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا وکیل کے دارتشی کر رہے ہیں کمزور عورت ہونا میرا جنب بن گیا انسان کو ویدار تو ہو لینے دو ہر قوم فکارے گی ہمارے ہیں حسین علیہ السلام ملک کے مختلف شہروں میں آج میں محرم الحرام کے جلوز وفا کی داستان رفم کرنے والے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو نظران عقیدت پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیر کانو انفروغ نصیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں اور انصاف کی متلاشی لیڈی کانسٹیبل فائزہ نے سسٹم کے آگی ہار مار دی انصاف ناملنے پر ستیفہ دے دیا کہا وکیل نے طاقت کے نشے میں تھپڑ مارا محکمے نے ایف آئی آر کمزور کا تھی اور اب انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا وکیل کے دارتوشی کر رہے ہیں کمزور عورت ہونا میرا جنب بن گیا انسان کو ویدار تو ہو لینے دو ہر قوم فکارے گی ہمارے ہیں حسین علیہ السلام ملک کے مختلف شہروں میں آج میں محرم الحرام کے جلو وفا کی داستان رفم کرنے والے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو نظرانہ عقیدت پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیر کانو انفروغ نصیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں اور انصاف کی متلاشی لیڈی کانسٹیبل فائزہ نے سسٹم کے آگی ہار مار دی انصاف ناملنے پر ستیفہ دے دیا کہاں وکیل نے طاقت کے نشے میں تھپڑ مارا مہمینے ایف آئی آر کمزور کا تھی اور اب انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا وکیل کے دارتشی کر رہی ہیں کمزور عورت ہونا میرا جنب بن گیا انسان کو ویدار تو ہو لینے دو ہر قوم فکارے گی ہمارے ہیں حسین علیہ السلام ملک کے مختلف شہروں میں آج میں محرم الحرام کے جلو وفا کی داستان رکھ مکرنے والے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو نظرانہ عقیدت پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیر کانو انفروغ نصیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں اور انصاف کی متلاشی لیڈی کانسٹیبل فائزہ نے سسٹم کے آگی ہار ماتی انصاف نہ ملنے پر ستیفہ دے دیا کہاں وکیل نے طاقت کے نشے میں تھپڑ مارا مہمینے ایف آئی آر کمزور کا تھی اور اب انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا وکیل کے دارکشی کر رہی ہیں کمزور عورت ہونا میرا جن بن گیا انسان کو ویدار تو ہو لینے دو ہر قوم فکارے گی ہمارے ہیں حسین علیہ السلام ملک کے مختلف شہروں میں آج میں محرم الحرام کے جلو وفا کی داستان رکھ میں کرنے والے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو نظرانہ عقیدت پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان کھراجی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیر کانون انفروغ نصیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ شہری بھگت رہی ہیں اور انصاف کی متلاشی لیڈی کانسٹیبل فائزہ نے سسٹم کے آگی ہار مار دی انصاف لا ملنے پر ستیفہ دے دیا کہاں وکیل نے طاقت کے نشے میں تھپڑ مارا محکمہ نے ایف آئی آر کمزور کا تھی اور اب انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا وکیل کے دارکشی کر رہی ہیں کمزور عورت ہونا میرا جنب بن گیا انسان کو ویدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین علیہ السلام ملک کے مختلف شہروں میں آج میں محرم الحرام کے جلو وفا کی داستان رکھ میں کرنے والے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو نظرانہ عقیدت پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیر قانون انفروغ نصیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں اور انصاف کی متلاشی لیڈی کانسٹیبل فائزہ نے سسٹم کے آگی ہار مار دی انصاف نہ ملنے پر ستیفہ دے دیا کہاں وکیل نے طاقت کے نشے میں تھپڑ مارا مہکمے نے ایف آئی آر کمزور کا آتی اور اب انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا وکیل کے دار کشی کر رہی ہیں کمزور عورت ہونا میرا جنب بن گیا انسان کو ویدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین علیہ السلام ملک کے مختلف شہروں میں آج میں محرم الحرام کے جلو وفا کی داستان رکھ مکرنے والے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو نظرانہ عقیدت پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیراعظم انفروغ نصیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں اور انصاف کی متلاشی لیڈی کانسٹیبل فائزہ نے سسٹم کے آگی ہار مار دی انصاف نہ ملنے پر صیفہ دے دیا کہاں وکیل نے طاقت کے نشے میں تھپڑ مارا مہمینے ایف آئی آر کمزور کا آتی اور اب انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا وکیل کے دار سشی کر رہے ہیں کمزور عورت ہونا میرا جن بن گیا انسان کو ویدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین علیہ السلام ملک کے مختلف شہروں میں آج میں محرم الحرام کے جلو وفا کی داستان رکھ مکرنے والے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو نظرانہ عقیدت پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان کلاجے کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیر کانو انفروغ نصیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ